برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ڈرپ اینڈ ٹرپ کا جو ہم نے چپٹر پڑا تھا اس کی ریڈنگ کامپریہنشن کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ کامپریہنشن سے مطلب ہوتا ہے سمجھانا مین آئیڈیا کیا ہے آپ نے اسے اخص کیا کیا آپ اسے سیکھتے کیا ہو تو اصل میں جب ہم کامپریہنشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہاں پہ ہے کب اور کیسے اور اس کو کس طرح سے یہ آپ کو question اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو تب ہی آپ عمل میں لاسکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے جو چپٹر پڑا ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے اور پھر ان سوالوں کے جواب دھونڈیں گے اور پھر بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے سوال بھی ہیں جو اس ایک چپٹر میں آپ کو نہ ملیں پھر آپ ان سوالوں کو دھونڈیں اور اس کو عمل میں لائیں تاکہ جو کچھ آپ نے پڑا وہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے تو پہلا سوال ہے where does drip live آپ کو پتا ہے نا کہ drip جو ہے وہ ایک مچھلی کا نام ہے تو اب آپ نے سے سوال یہ پوچھا ہے کہ drip کہاں پہ رہتی ہے تو رہتا ہے یہ he fish ہے he lives in the river with many other fish جو drip ہے وہ دریاء میں رہتی رہتا ہے بہت سی دوسری مچھلیوں کے ساتھ what happened to drip's sister drip کی sister کے ساتھ کیا ہوا ابھی ہم چپٹر میں کیا پڑھ کے آئے گا آئے ہیں یہ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے پڑھیں کیونکہ drip sister کا نام ہے دونا دونا can't breathe properly because her nose is blocked with mud and garbage کچھرے سے اس کی ناکھ بلوک ہے why are drip's friends and family sick drip کے دوست اور خاندان والے کیوں بیمار ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ اس لیے بیمار ہیں کہ آدمی عورتیں اور بچے the men women and children who live on earth are polluting their river وہ الودہ کر رہے ہیں دریا کے پانی کو they throw their garbage in rivers and canals instead of throwing trash in the dustbins he says how can we help drip and his family ہم drip اور اس family کی کیسے مدد کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اصل میں یہ سوال ہے کہ ہم پولوشن کو کیسے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں public awareness campaign چلانی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پولوشن ہوتی کیا اس کے خطرات کیا ہیں یہ خالی آبی حیات کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے ہماری نسلوں کے لیے خطرہ ہے اور پھر اس کے لیے environmental laws بنانے چاہیے کہ لوگوں کو law کے ذریعے روکا جائے کہ وہ اپنے اردگرد کے محول کو الودہ نہ کریں کیسے پانی میں کچھرہ نہ پھینکیں اور جگہ صاف رکھیں اور reduce کریں garbage اس کو reuse کریں جو reusable ہے اور trash میں پھینکیں dustbin میں پھینکیں تو what are the things we should do to save drip and his family تو tick the correct option آپ کے سامنے میں کچھ سوال رکھتی ہیں اس میں سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر tick لگائیں جیسے پہلا سوال ہے don't throw garbage outside your houses پاکستان میں یہ سین آپ کو بہت کامن ملے گا ویڈیو یہاں پہ stop کریں کیا اس کو دور کرنا چاہیے میں نے اور آپ نے یہ اپنا ملک صاف کرنا ہے تو don't throw garbage outside your house تو بس آج سے میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ جس تک یہ بات ہو چاہیے ہم نے garbage اپنا بائمی پھینکنا leave trash near the river bank کیا یہ اچھی بات ہے کہ دریا کے کنارے کچھرا پھینک دینا ویڈیو یہاں پہ stop کریں نہیں ہے تو بلکل اچھی بات نہیں ہے لیکن اکثر جب ہم پکنک مناتے ہیں تو مجھے اپنا کچھرا خود اٹھانے کے ان کو دریا کے کنارے پھینک دیتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر ہے next question don't throw away plastic bags we should not be throwing plastic bags آپ دیکھتے ہیں کہ plastic recycle ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو اس طرح plastic bags کو نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ ان کو recycle bin میں ڈالنا چاہیے keep the environment clean اب اس میں یہ steps ہیں کہ reduce usage of chemicals and pesticides recycle waste products تو ہمیں اپنی environment کو clean کرنا چاہیے تو اس کے اوپر ہم green tick لگائیں گے plant more trees اور ہمیں جو ہے وہ gun بھی نہیں پھلانا چاہیے next question ہے help keep the river clean آپ کے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کہ ہمارے جو دریاں ہیں وہ ساس اتھرے رہے stop video اور سوچیں سوچ سمجھ کہ اس کا جواب کریں yes tick the question we should help keep the river clean ہمیں دریاں کو صاف کرنے کے لئے مدد کرنی چاہیے don't grow more trees اب یہ تو کوئی پاگلی ہوگا جو مشورہ دے گا don't grow more trees stop video کریں کیونکہ درختی ایسے ہیں جو harmful gases کو صاف کرتے ہیں تو we should grow more trees non کو کٹ دینا چاہیے تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں میرے اور آپ سے تبدیل شروع ہوتی ہیں change start with me اگر میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے خود یہ سارے کام کرنے ہیں تو آئیں میں اور مل کے خود اپنے آپ سے یہ کام شروع کریں subscribe the channel like and share فکر اگر میں ب لوگ ٹندای